بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش آمدید آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان انڈیا اور مقلب ممالک میں اس وقت بہت سے لوگ ہیں جو کہ سفری پابندیوں کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں اسی طرح آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان سے دبائی مسافر پروازوں پر غیر معاینہ مدت کے لیے پابندی آیت کر دی گئی ہے پاکستان سے دبائی مسافر پروازوں کی آمد پر غیر معاینہ مدت کے لیے پابندی لگائی گئی ہے اور اس میں تفصیلات کے مطابق جو یو اے ای جانے وارے پاکستانی ہیں ان کے لیے پوری خبر آگئی ہے بتایا جا رہا تھا کہ یو اے ای حکومت نے پاکستان سے مسافر پروازوں کی آمد پر پابندی میں 21 جولائی تک توسیح کی ہے تاہم اب یو اے ای کی سب سے بڑی ایرلائن ایمرٹس ایرلائن کی جانب سے وضاحت کی گئی ہے کہ پاکستان سے پروازوں کی دبائی آمد پر غیر معاینہ مدت کے لیے پابندی آئید ہے آپ سو جانتے ہیں کہ یو اے ای جو ہے وہ انڈیا کے لیے فلائٹس اپنے اوپن کر چکی ہے انڈیا سے اب یو اے ای اور یو اے ای سے انڈیا فلائٹس جو ہیں وہ تیس جون سے شروع ہو چکی ہیں لیکن پاکستان کے لیے غیر معاینہ مدت کے لیے بند کر دی گئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس ماہ کے آغاز میں ایمرٹس ایرلائن کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ ایرلائن پاکستان سے دبائی کیلئے اپنی مسافر پروازیں 6 جولائی تک موطل لکھے گی تاہم اب ہفتے کے روز ٹوٹر پر ایک پاکستانی شہری کے جانب سے پوچھے گئے اس حوال کا جواب دیتے ہوئے ایمرٹس ایرلائن کی جانب سے جو ہے وہ جواب دیا گیا کہ انہیں نہیں معلوم کہ پاکستان سے پروازوں کی دبائی آمد کی اجازت کب دی چاہے گی لہٰذا ایمرٹس کا پاکستان سے دبائی کیلئے کمرشل پروازوں کا آپریشن غیر معاینہ مدت کے لیے محتر رہے گا ایمرٹس ایرلائن کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے گزشتہ 14 دن کے دوران پاکستان کا سفر کیا ہو انہیں ایمرٹس کی فلائٹ کے ذریعے دبائی کا سفر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اس کے علاوہ اس پابندی سے صرف یو اے کے جو سیٹیزن ہیں یا گولڈن ویزا ہولڈر ہیں یا کوئی ڈیموکریٹس ہیں ان کو استثناء ہوگا اس کے علاوہ اس سے پہلے ہفتے کی صبح خبر سمجھنے آئی تھی کہ یو اے نے بھارت اور پاکستان سمیں 14 ممالک سے مسافر پروازوں کی آمد پر پابندی کی مدت میں ایک بار پھر توسیح کر دی ہے لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں پاکستانی مسافروں کی امراض واپسی پر آئیت پابندی میں سال جولائی تک توسیح کی گئی ہے لیکن ابھی ہفتے کی صبح کیے گئے اعلان کے مطابق یہ پابندی بڑھا کر 21 جولائی تک کر دی گئی ہے بتائے گیا ہے کہ یہ امکان بھی ہے کہ 21 جولائی کے بعد پابندی میں مزید توسیح ہو سکتی ہے یو اے جنرل سیویل ایویشن کی جانب سے ایک نوٹس جاری کیا گیا جس کے مطابق جو ہے تیرہ ملکوں سے جو ہے مسافر پروازوں کی یو اے آمد پر آئیت پابندی کے مدت میں 21 جولائی کی رات 12 بجے تک بڑھا دی گئی ہے جبکہ اب تک امراض ایرلائن نے پاکستان سے مسافر پروازوں کی دبائی آمد پر غیر مہنہ مدت کے لیے پابندی آئیت رکھنے کا اعلان کیا ہے یہ تو کچھ اپڈیٹ تھیں جو ہے وہ لوگ جو دبائی آنا چاہ رہے تھے یا کچھ وہ لوگ جو ہے دبائی کے راستے سعودی آنے کا سوچ رہے تھے یہ ان لوگوں کے لیے ایک اپڈیٹ تھی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا ہم آپ سے ملیں گے ایک اور ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم